ملہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوت فلیم آج ہم بنائیں گے چکن ویڈیٹیبل جورمن اس ریزیپی سے بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس ریزلٹ آئے گا اور بہت سمپل طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کر لیں گے اس کے لیے میں نے 250 گرام بونلیس چکن لیا اور اس کو میں نے یوں پتلے پتلے لمبی لمبی سٹریپس میں کاٹ لیا اس کے اوپر ہم ڈالیں گے half teaspoon salt half teaspoon kali mirch کا powder half teaspoon red chili powder lal mirch powder two teaspoon soya sauce one tablespoon one tablespoon corn flour ان تمام چیزوں کو اس میں ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح سے mix کر لیں گے تمام چیزوں کی اس کے اوپر ہم نے marination لگا دیئے اب اس کو ہم تقریباً 15 min کے لیے marinate ہونے کے لیے چھوڑیں گے چکن کو ہم نے marinate ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم نے ایک پین لیا ہے اس میں پانی 6-7 glass پانی ڈالا اور اس کو boil ہونے کے لیے رکھ دیا جیسے ہی اس میں boil آئے گا ہم اس میں add کریں گے one teaspoon بھر کے salt کی اور one tablespoon cooking oil یہ دو چیزیں اس میں add کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا کریں گے mix اور اب اس میں ہم spaghetis یا egg noodles جو بھی چیز آپ کے پاس ہو اس کو آپ اس کے اندر ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ میں 400 g use کر رہی ہوں آپ کوئی بھی noodles spaghetis یا egg noodles اس میں use کر سکتے ہیں اب ہم اس کو تھوڑی تھوڑی دید بعد اس میں چمچھ ہلائیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے اور اس کو ہم تقریباً دس منٹ تک ہم پکائیں گے دس منٹ تک ہم نے اس کو پکایا ہے اور اب noodles ایک اس texture تک آ گئی ہیں کہ جتنی سوفٹ ہمیں چاہیے ہم نے بہت زیادہ ان کو نرم نہیں کرنا بس اس سٹیج پر ہم اس کا flame off کریں گے اور اس کو stain کر لیں گے چکن کو مارینیٹ کر کے ہم نے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیا اس دوران ہم نے نودلز کو بوائل کر لیا ہے اب ہم چکن کو کریں گے فرائے اس کے لیے ہم لیں گے 3 to 4 ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور اس کو ہونے دیں گے گرم اب چکن جو ہم نے مارینیٹ کر کے رکھا تھا اس کو ایک ایک پیس کر کے ہم اس کے اندر ڈالتے جائیں گے چکن کے پیسیز اس میں ڈالنے کے بعد ہم تقریباً دو منٹ کے لیے ایک سے دو منٹ کے لیے میڈیم ٹو سلو ہیٹ پر اس کی ایک سائٹ کو پکنے دیں گے اور پھر ہم اس کی سائٹ چینج کرتے جائیں گے چکن بہت اچھا سا فرائے ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور باقی چکن بھی اس کے اندر ڈال کر اسی طرح سے ہم اس کو فرائے کر لیں گے ہم نے چکن کو مارینیٹ کر کے اس کو فرائے کر لیا نوڈلز کو ہم نے پانی میں نمک ڈال کر بوائل کیا اور سٹین کر کر اس کے اوپر تھنڈا پانی بھا دیا تاکہ وہ چپکے نہیں پھر اس کے بعد میں نے ان ویجیٹیبلز کی کٹنگ کر لی ویجیٹیبلز میں میں نے لی ہیں کیرٹ دو کیرٹ تھی ان کو میں نے پتلا پتلا کٹ لیا پاریک باریک سا اسی طرح سے شملہ مرچیں دو لیں ان کو بھی جولین کٹنگ میں کٹ لیا اور یہ بند گھو بھی ہے اس کو بھی میں نے یوں جولین کٹنگ میں کٹ لیا اس کے بعد اس میں جائے گا ہاف تی سپون سالٹ ون تی سپون کٹی ہوئی لال مرچیں ہاف تی سپون کالی مرچ پسی ہوئی تھری ٹی بل سپون اس میں جائے گا سرکہ سفید سرکہ تھری ٹی بل سپون اس میں جائے گا سویا سوس ٹو ٹی بل سپون اس میں جائے گا کوکنگ آئل ایک میں نے چکن سٹوک کا ایک یوگ لیا اور اس کو میں نے دو چمچ پانی نیم گرم لے کے اس میں میں نے یہ میلٹ کر کے رکھ لیا اس میں ایک چھوٹے سائز کا پیاز لیا اس کو چوپ کر لیا اور ون ٹی بل سپون کے برابر یہ لیسن ہے جس کو کہ میں نے چوپ کر لیا تو چلیے اس کو بناتے ہیں تو میں نے پین میں ٹو ٹی بل سپون کے قریب آئل لیا ہے سب سے پہلے اس میں میں ڈالوں گی ایک چھوٹا انین جو میں نے باریک باریک چوپ کر کے رکھا تھا اس کو ٹو سیکنڈ کے لیے آپ اس میں فرائے کریں جیسے ہی وہ ہلکا سا سوفٹ ہو جائے اس میں آپ ڈالنے لہسن جو ایک چمچ کے قریب آپ نے چوپ کر کے رکھا تھا اور اس کو تقریباً ٹھرٹی سیکنڈ کے لیے فرائے کریں تاکہ لہسن کا کچھاپن پتم ہو جائے ٹھرٹی سیکنڈ کے لیے میں نے اس کو فرائے کر لیا اب میں اس میں ڈالوں گی ویڈی ٹی بلز ایک ایک کر کے سب سے پہلے میں اس میں شملا مرچیں اور گاجریں ڈال دوں گی اور ان کو صرف ایک منٹ کے لیے ہم نے فرائے کرنا ہے ہیٹ کو میڈیم سو سلو رکھتا ہے نہ بہت تیز اور نہ بہت سلو ساتھ ہی ہم اس میں تمام سیزننگ ایڈ کرتے جائیں گے ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا نمہ ہس بیزائی کا ریڈ چیلی فلیکس یعنی کٹی ہوئی مرچیں کٹی ہوئی لال مرچیں ڈالیں آپ پسی ہوئی کالی مرچ ان تمام چیزوں کو ہم ڈالنے کے بعد ویڈی ٹیبل کو کریں گے ہلکا سا فرائے صرف ایک منٹ کے لیے ان کا ہم نے کلر حراب نہیں ہونے دینا اور نہ ہی ہم نے ان کو زیادہ فوق کرنا ہے ایک منٹ کے لیے ہم نے ان کو کیا فرائے کیبیج ڈالنے کے بار یعنی بند کو بھی ڈالنے کے بار ہم اس کو تقریبا تقریبا 30 سیکنڈ کے لیے پھر سے فرائے کریں گے ہیٹ بہت زیادہ سلو نہیں رکھنی ورنہ سبزیاں سوفٹ ہو جائیں گی اور وہ پانی چھوڑ دیں گی 30 سیکنڈ فرائے کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے وینیگر اور سویا سوس اور مزید 30 سیکنڈ کے لیے اس کو ویڈیٹیبل میں میکس کریں گے 30 سیکنڈ تک ہم نے اس کو کیا فرائے اور ویڈیٹیبلز کا کلر دیکھیں ابھی تک بالکل فریش ہے اب اس ٹیج پر ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن جو ہم نے فرائے کر کے رکھا تھا اس کو ذرا سا میکس کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نوڈلز جو بوائل کر کے رکھی ہوئی ہیں ہم نے اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کر دیں گے چکن سٹو جو ہم نے پانی میں میکس کر کے رکھا تھا اس سے اس کا فلیور بہت ہی مزیکہ ہو جائے گا یہ ہے سپیشل ٹپ جس سے کہ ہمارے اس چومن کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ مزیدار ہو جائے گا اس کو ہم اچھی طرح سے میکس کریں گے اور ایک منر تک ہم اس کو میڈیم ہیٹ پر میکس کرتے ہوئے پکائیں گے ڈش اوٹ کر دیا ہے ہم نے چکن ویڈیٹیبل چورمن کو آپ دیکھیں اس کی کتنی اچھی لک آئی ہے اور ٹیسٹ اس سے کئی گنا زیادہ مزیکہ ہے آپ نے اس کو اسی ریسیپی کے ساتھ ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا ہے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو کو نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ